اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنال ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین موجودہ سسٹم جو چل رہا ہے جو موجودہ حکومت چل رہی ہے اس کی کنٹینویٹی چیف جسس قاضی فائصہ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے چیف جسس قاضی فائصہ اگر اس موجودہ جو ہے وہ سیٹ اپ سے ان کا رول ختم کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹم جو ہے وہ جو چیلنجز ہیں لیگل فرنٹ پہ وہ پھر حکومت ان کو چیلنجز کو میٹ کر سکے ایک جو سب سے بڑا معاملہ آٹ فر ویک آیا اور آٹ فر ویک الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ بڑے سوالات لوکل بھی اٹھ رہے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ بھی اٹھ رہے ہیں لیکن وہ جو ریزلٹ آئے ہیں اس کے بعد جو ایک لیٹیگیشن یا جو ایک سسلہ عدالتوں میں خاص کرائی کورٹ میں شروع ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ میں آ رہی ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو تین امپورٹنٹ ایشیوز ریلیٹیڈ ٹو الیکشن دوہزار چوبیس کے الیکشن کے وہ چیف جسد قاضی فائصہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے لی اگر چیف جسد قاضی فائصہ اگر ہم دیکھیں وہ کیسز جو ہیں جو تین ہیں امپورٹنٹ جن کا ہم ذکر کریں گے تفصیلی وہ اگر جو ہیں وہ سینئر پونی جیسے منصور علی شاہ جیسے منیب اختر جیسے اتر من اللہ جیسے عائشہ ملک جیسے شاید وحید ان ججز پر مشتمل بینچ پر لگیں گے تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی یا یہ ججز جو سینئر پونی ہیں جیسے منصور علی شاہ جیسے منیب اختر وہ بینچ کو پریزائیڈ کریں گے تو سیچیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت بینچز بن رہے ہیں ان بھی ہم اخلاف کر سکتے ہیں کہ وہ بینچز سارے جو ہے وہ امپورٹنٹ کیسز میں ہم خیال بینچ بنے ہیں لیکن وہ ایک بات تو حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پیوجر ایکٹ کے تحر جو کمیٹی بنی ہیں وہ ان کو پروف کر رہی ہے ماضی میں تو یہ نہیں ہوتا تھا چیف جسے دی ماسٹر آف روستر والا کنسپ تھا تو یہ ایک بات ہے جو حقیقت ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس ان پیوجر ایکٹ کے بعد کمیٹی جو روستر ہے وہ اپروف کرتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں تین کیسز جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی فیٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس حکومت کے لیے ایک معاملہ ہے ریزارف سیٹ کا مخصوص نشستوں والا فل کورٹ کیس کی سماعت کر رہا ہے سینئر پونی جیج جیسے منصور علی شاہ نے لیپ گرانٹ کی سنی اتحاد کانسل کی پیٹیشن تھی کہ جی ہمیں جو وہ اٹھتر سیٹوں سے محروم کر دیا گیا ہمیں ریزارف سیٹیں نہیں دیں اور مال غنیمت میں دوسری جماعتوں کو دے دیں تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس میں جیسے منصور علی شاہ نے بھی کہا تھا کہ یہ پیپل منڈیٹ ڈیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دا پارلیمنٹ اور انہوں نے کہا تھا یہ دوسروں کو کیسے مل گئی جیسے محمد علی مظر بھی تھے اس بینج میں جیسے ترمین اللہ بھی تھے تو لارجر بینج کے لیے معاملہ بھیجا جیسے قاضی فعیصہ نے اس کومیٹی میں جو پہلے تو یہ کہا کہ جو چیف جسس اب ہیں یا جو فیچر ہیں کہ وہ کوئی بھی نہ حصہ اس کا ہوں کیونکہ تو اسوشن امینڈمنٹ ہونی ہے اس ریزارف سیٹیں اگر پوری ہوتی ہیں تو اس میں وہ جیسے پر بینچ ہو جو جو چیف جسس نام بننے والے ہو حالانکہ ایسی امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے جس کے وہ بینج نہیں ہو تو خیر وہ بات جب جیسے منیب کا یہ تھا کہ ساتھ سینئر کا بینچ ہو جیسے منصور علیہ آپ ریزائیڈ کریں تو پھر یہ جسر قاضی فعیصہ نے کہا جی نہیں فل کورٹ بنایا جائیں تو فل کورٹ بن گیا ہے اور فل کورٹ کے سامنے آپ کے سامنے ہے جو پروسیڈنگ چل رہی ہے کس طریقے سے جسر قاضی فعیصہ الیکشن کمیشن کو ریسکیو کر رہے ہیں ڈان اخبار کی لیڈ بھی تھی کہ الیکشن کمیشن کو ریسکیو کے لیے چیف جسر قاضی فعیصہ آئے ہیں اور وہ اپنے ججز سے زیادہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں بیس منٹ کی سمات اگر مزید ہو جاتی جو ہے وہ منگل والے دن تو کیس کنکلوڈ ہو جاتا لیکن جسر قاضی فعیصہ نے کہا کہ جی اگلے ہفتے کیس ٹیک اپ ہوگا تو ویسے جو ہم نے کلکلیشن لی ہے کہ میجارٹی ججز کم از کم مال غنیمت نہیں تسلیم کر رہے کہ یہ پی پس بارڈی نون کو ملنی چاہیے ہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو کانسویشن امیڈمنٹ کیسے ہوگی لیکن میں سمجھ دوں اس کا بھی رستہ نکال لیا جائے گا جو بھی اگر یہ سیٹم پی ٹی ای کو ملیں گی یا سنی اتحاد کانسل کو پھر چاسد ہیں کہ کانسویشن امیڈمنٹ کم از کم حکومت نہ کر پائے تو یہ کیس جسر قاضی فعیصہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اگر وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو یہ بالکل یقینی طور پر جسر منصور علی شاہ ہوتے تو 187 کا استعمال بھی ہو جاتا ہے یا اور بھی آرٹیکل 187 کا یہ سنی اتحاد یا پی ٹی ای کو مل جاتے ہیں لیکن نہیں ملے فل کورٹ بن گیا جسر قاضی فعیصہ اس کو چلا رہے ہیں اور ڈیفرنس آپ کے سامنے ہیں دوسرا معاملہ جو کل بڑا امپورٹنٹ آج یعنی جو ٹیک اپ ہوگا وہ لارجر بینچ ہے وہ پنجاب میں الیکشن ٹربونل کی حوالے سے لاہور آئی کورٹ کے جسر شاید کریم کی ججمنٹ ہے اور انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور پورے پنجاب میں دو الیکشن ٹربونل نوٹفائی ہوئے تھے جسر امیر بٹی جو ان کی لائن اور لینٹھ بڑی ٹھیک تھی اپنے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو دور تھا وہ بڑا وست ہیمن رائٹ کی ویلیشن پورے پنجاب میں ہوئی انہوں نے کس قسم کی رسکیو نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہ ان کی اپنی اپروچ ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک وست ٹائم تھا تو انہوں نے آخر میں جاتے جاتے حالانکہ دوزار آٹھ دوزار تیرہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی ٹربونل کی تعداد کم ات کم چار پانچ چھ سات آٹھ تک بھی ہوتی رہی ہے دو ٹربونل کیوں بنانے کا مقصد پھر انہوں نے ٹربونل جو جج بھی نوٹفائی کیے پھر وہ ریٹائر ہو گئے جب جس ملک شہزاد آئے تو انہوں نے مزید جو ہے وہ پانچ یا چھے ٹربونل مزید نوٹفائی کی اور ان ججز کو کیا جن پہ حکومت کو یہ ہے کہ یار یہ تو آ گئے تو یہ فارم فورٹی فائیو کو ان کو مگوائیں گے اور کنسولیڈیٹ جو بھی کر کے تو یہ تو بڑے مشکلات ہو جائیں گی تو الیکشن کمیشن نے جو ملک شہزاد صاحب نے نام بھیجے تھے پانچ یا سات ججز الیکشن ٹربونل تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ الیکشن الیکشن کمیشن نے روک دیئے سلمان اکرم راجہ جو پیڈی آئی کے کنڈیٹ بھی تھے جو سمجھتے ہیں کہ مجھے ستر ہزار کی لیڈ تھی اور مجھے ہرایا گیا ہے اب ستر ہزار کی لیڈ پہ اور سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کی یہ کلیم ہے کہ مجھے ہرایا گیا تو وہ جو ہیں وہ انہوں رجوع کیا کہ جی ٹربونل جو ہیں وہ نوٹفائی نہیں کر رہے لہورہ ایکورٹ کے چیف جسد ملک شہداد نے ان کا نام بھیجے تو ہوا یہ کہ وہ شہد کریم صاحب نے یہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی جو ہے وہ جو انہوں نے نام بھیجے ہیں ملک شہداد صاحب نے وہ نوٹفائی کریں نہیں کریں گے تو ایک ہفتے بعد جو ہے وہ لہورہ ایکورٹ خود جو ہے وہ نوٹفائی کر دے گی اور یہ بھی تھا کہ چیف جسد کی کنسلٹیشن جو ان کی جو جو الوکیشن کے جی کس ڈیویئن میں کون سا جیج کے سنے گا یا جو بھی یہ اپر ہینڈ جلوشری کا ہے نہ کہ ٹربونل کا اچھا ٹربونل پہلے ریٹائر جیجز پہ ہوتا تھا اب جو ہے وہ سرونگ جیجز پہ ہے اور سرونگ جیجز کو جب آپ لیں گے تو آپ کو بھی پتا ہے کبھی میرا خیال یہ جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹربونل جب آپ لیتے ہیں تو چیف جسد سے مشاورت ہوتی ہے الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں ملیش حضا سے مشاورت کی یا ان کے پاس گئے کیوں نہیں اب جانے کو تیار ہیں کہتے ہیں کہ اب ہم تیار ہیں لیکن یہ اب جسد آلیہ نیلم کیا وہ کس طرح کریں گی لیکن یہ ہے کہ یہ کیس ہے کہ کیا جو الیکشن ٹربونل نوٹفائی کرنا الیکشن کمیشن لیکن کیا اس میں جو اپائنٹمنٹ میں رول ہے کنسلیٹیشن ہے الیکشن کمیشن اور جیف جسد ہائی کورٹ کے درمیان وہ کیسے ہوگی کیا ہوگا کس طریقے سے اور اگر ڈیڈ لاک بن جائے پھر کیا ہوگا پھر یہ ہے کہ کس ڈیویجن میں اگر رولپینڈی ڈیویجن میں کس جاج نے کیس الیکشن ٹربونل کو اہیڈ کرنا ہے دوسرے گجناہ والا میں کیسے میں کرنا ہے بھاولپور میں کیسے کرنا ہے یہ چیف جسد کا کام ہے دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے مخلف صوبوں میں مخلف اپروچز رہی ہیں الیکشن کمیشن کی تو یہ میٹر ہے بڑا کانسوشنل پوائنٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو جو پانچ بینچ کومیٹی نے اپروو کیا ہے واضح طور پر یہ بینچ وہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں چیف جسد کازی فیصہ کے ہمخیال ججز ہیں فل کورٹ ریزرڈ سیٹ کا کیس چل رہا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جسد کازی فیصہ کے زیادہ قریب ان کے پوائنٹ آف یو کے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو ہی اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے اس الیکشن ٹربونل جیسد شاید کریم صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کے خلاف جو پٹیشن الیکشن کمیشن کی اس پر جو لارجر بینک بنا ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سنگل ججز کا فیضہ تھا انٹرا کورٹ اپیل فائل نہیں ہوئی اب اس میں جسد کازی فیصہ نے کہا تھا کہ کچھ ججمنٹ ہیں جن میں انٹرا کورٹ اپیل کے بغیر جب لا سٹرائک ڈاؤن ہو تو ڈریکٹری سپریم کورٹ آ سکتا ہے کچھ جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ پوائنٹ آگیو ہے اس کی ججمنٹ یہ ہے تو یہ آئی سی اے کے بغیر بھی الیکشن کمیشن آ سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں تو وہ نہیں مانائی اب یہ ہے کہ جو جسد کازی فیصہ کے ساتھ بینٹ بیٹھے ہیں بینٹ کیسے ہیں اس میں جسد امین الدین خان جسد جو ہے وہ جمال مندخیل جسد نئی مفغان اور جسد شاید جسد اکیل اباسی اب جسد یہ جو وہ پانچ ججز ہیں جن میں نئی مفغان اور جسد اکیل اباسی وہ ہیں جن کو چیف جسد کازی فیصہ نے خود نومنیٹ کیا سپریم کورٹ کے لیے اب ان لاہور اور پنجاب کی الیکشن ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے تین بلوشتان کے ججز اس کیس کو سن رہے ہیں اچھی بات ہے یہ بھی ہے کہ کیونکہ ایک بات تصور تو یہ ہے کہ جو پنجاب میں صورتحال ہے جو پبلک پرسپشن ہے وہ تو میٹر کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ججز آرٹ فر وی کے الیکشن کے بعد اس نے انفنوس ڈالا ہے جیوری خریب پہ بھی اگر آرٹ فر وی کے ریزلٹ کا اگر آپ کہیں کہ ججز پر اثر نہیں پڑا یہ خامکہالی ہے بالکل اثر پڑا ہے تو اب یہ ہے کہ یہ جو پانچ رکنی بینچ ہیں اس میں تین بلوشتان کے ہیں ایک سن کے ہیں اور ایک جسس امینو دیمسان جو ان کا تلق سوہ پنجاب سے ہے اور ملتان سے ہے ساؤدھ پنجاب سے وہ بھی اس بینچ کا ایسہ ہیں اب یہ ہے کہ جو بینچ کومیٹی نے بنایا اب کس طرح یہ کومیٹی نے بنایا یہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پیوجر ایکٹ کے جو منٹس جاری ہوئی ہیں ستائیس جون کے وہ تین لائنوں کے ہوئی ہیں جی کہ یہ اپروول ہوئی اور یہ ہوا کوئی نہیں پتا کہ اس میں کیا ڈسکیشن ہوئی ہماری تو اطلاعات یہ تھی کہ بڑا ایونٹ فل تھا وہاں ڈسکیشن ہوئی اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ اب دیکھتا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ججز جو الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ سوالات اٹھا رہے ہیں ریزرزیٹ کے کیس میں ان کو اس بینچ میں نہیں شامل کیا گیا جیسس منصور علی شاہ خود کیوں نہیں بیٹھے جیسس منیب اختر خود کیوں نہیں بیٹھے اتنا امپورٹن کیس ہے یہ دو ججز کیوں نہیں بیٹھے اس کی وجہ نہیں معلوم جیسس اتر ملاللہ نہیں بیٹھے جیسس شاید وحید اس کیس میں نہیں ہے جیسس آئیشہ ملک نہیں ہے یہ وہ ججز ہیں جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مس انٹرپیٹیشن کر کے جنوری تیرہاں پہ ایک پارٹی کو وائپ آؤٹ کیا پٹی آئی کو ان کے بڑے ان ججز کے کنسان ہیں کیا ان میں سے اگر دو جلیں گازی صاحب نعیم افغان جمال مندخیل صاحب بیٹھ جاتے امین صاحب بیٹھ جاتے دو ججز اور تو کم از کم دوسرے سوچ کے وہ ججز جو ریزرف سیٹ میں جو الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کو کریٹیکل دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بٹھایا جاتا اب یہ ہمخیال جو ایک ترم ہے جو میں نے ہی شروع کی تھی عمرتہ بنجال کے دور میں ہمخیال بنچز بنتے ہیں تو یہ ترم ابھی بھی ریلیمنٹ ہے معذرت کے ساتھ یہ ترم ابھی بھی ریلیمنٹ ہے اب فرق یہ ہے کہ پریکٹس ان پوزیجر ایک کے تحت کمیٹی میں مور جو ہے وہ لگ رہی ہے جس سے منصور علی شاہ اور جس سے منیب اختر کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ وہ کس یہ کمیٹی ورک کیسے کر رہی ہے اس کی ترانسٹرنسی پر بڑا ہے کہ جی کیا یہ جو کمیٹی ہے یہ نام پرپوز ججز جو ڈسکس کرتے ہیں جس سے منیب اور جس سے منصور علی شاہ نے کس طرح ان ناموں میں کوئی اپنی انپورٹ بھی ڈالی ہے جس سے کازی فیسا نے جو بینچ جو نیچے سے پرپوز بینچ بنا اسی کو اپروف کر دیا ٹپا لگا دیا اب جس سے منیب اختر صاحب کا یہ ایک پوائنٹ آف یو ہے کہ چیف جسز دی ماسٹر آف روسٹر اور وہ چیف جسز کو ہمیشہ جو انہوں نے بڑی امیت دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بینچز میں جب یہ قانون کے طریق ایک کمیٹی بنی ہے تو کمیٹی میں اپنا انپورٹ ڈالنا چاہیے اور کمیٹی میں کم از کم بیلنس بینچ تو ہونے چاہیے عمرتہ بندیال نے بھی نوے دن کے اندر انتخابات کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا جب نو رکنی بینچ بنا تھا ایک تو چلیں اس پر اطراز تھا کہ جسز قاضی فیسا اور جسز صدار دار ایک سینئر ججز کوئی شامل نہیں کیا یہ تو ایک ٹویلٹ چیز ہے لیکن نو میں سے کم از کم چار جائے تو دوسری جسز منصور علی شاہ جسز جمال مندخیل جسز یعی افریدی ان کو شامل کیا یہ اس میں نہیں کیا اچھا جسز یعی افریدی کوئی اس معاملے میں شامل کر لیتے الیکشن ٹریبونل کا معاملہ تھا جسز یعی افریدی اب یہ ہے کہ جب اس طرح کے ہمخیال جسز قاضی فیسا کے دور میں آپ دیکھیں شوکر صدیقی صاحب کا کیس ہو اور کئی کیسز جو ہے وہ جن میں چاہے وہ مزاہ نکوی کو نکالنے کے حوالے سے جو انٹرپیٹیشن ہوئی دوسر نو کی یا اور ہوئی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سینئر ججز کو کیوں نہیں شامل کیا جا رہا نمبر ٹو یہ خود کیوں نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں شامل تو وہ خود کرنا ہے کیوں وہ اتنے ریلیکٹنڈ ہیں منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر جیسز اتر من اللہ کو ایڈ کرنا کیوں نہیں ایڈ کیا جا رہا جیسز عائشہ ملے کے خاتون جیج ہیں سفریم کورڈ میں کم از کم ان کو ہائی پروفائل کیسز میں پریفرنس دینی چاہیے کیوں نہیں ان کو بٹھایا جا رہا جیسے شاہد وحید کو چلیں جسز کازی فیسہ چیف جسز کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے چلیں ان کے ساتھ نہیں مفوان ہے ایک دو جائج تو دوسری سوچ کے بٹھائیں تو یہ دیکھیں جب اس طرح کی واضح طور پر سفریم کورڈ میں نظریاتی تقسیم ہے ویوز کی تقسیم ہے ہر ایک ہی جس طرح صحابیوں میں ایک تقسیم ہے ججز میں بھی تقسیم ہے سلسدانوں میں ہر جگہ تقسیم ہے اب جو اب ہم خیال ججز کے بینچز جس طرح ماضی میں بنیں گے وہی بنیں گے تو پھر کیا ہوگا اب اس میں یہ بات ہے کہ جی یہ ججز کیا ان میں ان ججز میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر ان ججز کو پریزائیڈ جیسے منصور علی شاہ کر رہے ہوتے تو پھر اور بات جیسے منیب کر رہے ہوتے تو اور بات جیسے قاضی فیصہ یہ اسے میں نے بتایا کہ ایک بات جو ہے اس پہ اب ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جب ججز جو یہ جو چیف جیسے کے بینچز بنتے ہیں اور ان میں جس خاص کر پروڈیکل نیچر کے جن کا نیشنل پارٹک تأثیر ہوتا ہے تو اس میں ہمخیالی والا جو مسئلن سیپٹ ہے یا جن ججز کو اوپر لائے گیا ہو جن کو ماضی میں نہیں لائے جا رہا تھا تو ان کو کس طرح جلانے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہمارے جو نظام انصاف میں کیونکہ اس کی آواز سب سے زیادہ ہم نے عمرتہ بندیال ساکر بن سار کے دور میں کی میں نے اس پہ آرٹیکل لکھے میں نے اس پہ اور انہوں نے انتہا کی اور قاضی فیصہ صاحب پہ امید یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں ٹرانسپرنسی لائیں گے وہ اپنا کوئی انٹرسٹ کوئی چیز نہیں کریں گے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑا سٹوانگ بھی ہے کیونکہ کانسوشنل بارڈی ہے کنڈکٹ پہ سوالات ہیں ان کے بڑے سیریس قسم کے سوالات ہیں موجودہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ لیکن قانونی ایسی ہے میں بھی الیکشن کمیشن کا اپنا رہنڈ ہو کیونکہ الیکشن کمیشن ایک کانسوشنل بارڈی ہے اس میں چیف جسس ایک تھوڑا ہے کہ انہوں نے ایروگنس دکھائی ہے چیف جسس کے ساتھ انہوں نے خطر کتابت نہیں کی انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی یہ ویسے ان کا کنڈکٹ میں وہی بات کروں لیکن کانسوشنل ہی ان کا جو نوٹفیکشن کرنا ٹربیونل کا یا جو بھی وہ الیکشن کمیشن کی اپنا رہنڈ ہوترت ہے اور میں ہم ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں بھی الیکشن کمیشن بڑا سپرانگ رہا ہے اب یہاں بھی ہونا چاہیے لیکن جو موجودہ الیکشن کمیشن جس طریقے سے چل رہا ہے اس پر بڑے سیریس کس طرح کی جیسے میں نے بتایا کہ آدھی سپریم کورٹ اس پر سوالات اٹھ رہی تو ان ججز کو کیوں نہیں بٹھا رہے ہیں تو یہ ایک معاملہ ہے اب آج اس معاملے کے ٹک اپ ہونے الیکشن کمیشن کے سلمان اکم راجہ وکیل ہیں تو یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تیسرا معاملہ جو ہے وہ ہے یعنی کل لگا ہوا تھا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینجس صدقادی فیسا کی سربراہی میں وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے کہ جی لو درہ ایک سو چون انے کا کیس ہے عبد الرحمان کانجو ان کی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے درخواہ دی ریٹرننگ آفیسر کو کہ جی میں ری کاؤنٹنگ گئی تو انہوں نے جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ نہیں کی پھر یہ الیکشن کمیشن میں گیا انہوں نے کی پھر ان کو نوٹفائی کر دیا گیا پہلے پی ٹی آئی جو بیک کنیڈیٹ تھا وہ جیتا لیکن ان کو پھر نوٹفائی کر دیا گیا لاہور آئی کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا یعنی ان کا نوٹفیکیشن سسپنڈ کلہ دم کر کے پھر پی ٹی آئی والے کنیڈیٹ کو جیتا دیا کہ یہ جو الیکشن کمیشن جب ایک دفعہ جو ہے وہ ریزرٹ کمپائل ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کا جو اختیار ہے یہ الیکشن ٹربونل کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے تو کانیو صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر چھزاد شوکت ان کو انگیج کیا اب دیکھیں سپریم کورٹ بار میں ذاتی طور پر سمتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار کے صدر جو ہے ایک بڑی انڈیپنڈنٹ بارڈی ہے لیکن موجودہ اس بار کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پرو بونو کیسز کے علاوہ کوئی کیسز میں ایسے کیسز میں نہیں آنا چاہیے جو جس میں چاہے وہ ایک سائیڈ کی سپورٹ ہوئی ہے جو کم کم چلے پرو بونو کیسز ہیں کنٹرمنٹ کیسز ہیں ان میں تو آ سکتے ہیں لیکن یہ کیسز میں جن میں نیشنل پالٹکس ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن میں کچھ نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئی ہے تو شہزاد شکر صاحب وکیل ہوئی ہے پی ٹی آئی بیکٹری ڈیٹس کے اور کافی ٹھیک تھاک انہوں نے پیسے فیس بنائی ہوگی زیاری بات ہے فیس تو بنانی نہیں چاہیے وکیلوں کو اور ریلیف بھی بڑا دھڑا دھڑ لیا کیونکہ وہ سارے کیس کاری صاحب جب تیرہ جنوری کے فیصلے کے بعد جب تھنڈے ہوئیے تو انہوں نے سارے کیس کوئی جیسے منصور علی شاہ کے بینج میں بیج دیئے کوئی جیسے منیف کے بینج میں بیج اور وہاں ریلیف پی ٹی آئی والوں کو ملا چوزری پریزلائی کو بھی ان کے بھی نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گیا ہے اور کئی لوگوں کے شکر بسرہ کے بھی ہو گئے تو یہ چیزیں چلتی رہیں اب یہ ہے کہ جو یہ تین رکنی بینج جسر قاضی فیصہ کی سربرائی میں وہ اب اس نے یہ پیٹیشن کانیو صاحب کی لیل اور آئی کورٹ کے فیصلے خلاف اور اس میں انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا کہ وہ ریکاؤنٹنگ کا اور پھر خیر وہ حامد خان دوسری طرح سے وقیل تھے تو پھر یہ معاملہ سنوار کو تکڑ جن ہوا ہے سنوار کو یہ ٹک اپ ہوگا لیکن اس کے بڑے ہی امپلیکشن ہیں دیکھیں اس میں اگر یہ ریکاؤنٹنگ اللاؤ کی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ریکاؤنٹنگ جب فارم فورٹی فائی بھی آپ کے حوالے ہو جائے فارم فورٹی سیمن بھی ہو جائے بیگ آج کل منپلیٹ کرنا کتنا آسان ہے اور ایسی چیز ہوئی ہے کہ رنر اپ جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ کی درخواست دیتا ہے یہاں اس طرح یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ اس وقت ریکاؤنٹنگ ہوگی اور الیکشن کمیشن پر جو پی ٹی آئی کے کنسان ہیں اور وہ وہ جب بیگ کھلیں گے اور ان بیگوں میں جو موریں اگر ڈبل ڈبل پہ لگی ہوں جو ہوا ہے یہ کوئی ریجیکٹڈ ووڈ زیادہ ہو چار پانچ ہزار کا مارجن ہے وہ کلیر ہو جائے پھر دوسرے کو نوٹفائی کا دیا جائے رہے ہیں یہ کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ ریٹرن کرنی ڈیٹ جو پی ٹی آئی کے اگر بنے ہیں تو اس میں اب جو جسد قاضی فیصلت معاملے کو کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن ٹربونل نیٹفائی ہو چکے ہیں کام کر رہے ہیں وہاں وہ درخواست دیں وہ چیزیں دیکھیں وہ کر سکتے ہیں وہاں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کیا اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا غیر ضروری طور پر اہم چیزوں میں انوالو کر کے جسد قاضی فیصلت جو ہیں وہ موجودہ جو ان کا کنڈکٹ ہے رول ہے ان پر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں اس میں جیسے میں سمجھتا ہوں ایک تو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی حوالے سے کمیشنر عوالپنڈی کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن پر کنڈکٹ پر بڑے سیریز سوالات ہیں تو اس میں کیا ان کو اس ماملات میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس طرح کی امپاورمنٹ دینی چاہیے کہ وہ ریکاؤنٹنگ کریں اور جو حالات ہیں بن چکے اب یہ کہتے ہیں جی لیگل پوزیشن لیگل پوزیشن یہ ہے کہ جب اگلی سائیڈ کا جو کنڈکٹ ہے وہ اتنا ڈوبیس ہو جائے تو پھر اس میں آپ جو ہے وہ لیگل پوزیشن کو یہ بھی مدر نظر رکھنا ہوگا کہ جو اس وقت حالات بنی ہوئی ہیں لیکن کیونکہ یہ اب رشتان کے تین ججز ہیں وہاں میں بھی ان چیزوں کو ان کو اتنی معاملی کی نزاکت کب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو ہے کہ ایک ایڈوانٹیج بڑا الیکشن کمیشن کو ہوا ہے کہ ان کو بینچ بہت اچھا ملا ہے یہ جو الیکشن ٹربونل والا تو اب یہ جو لودھرا والا ہے اس میں بھی جسل قاضی فیضہ بیٹھے ہیں ریزف سیٹ میں بھی بیٹھے ہیں تو ان کا رول جو ہے وہ الیکشن ریلیٹیڈ ڈسپیوٹ میں بہت بڑھ گئے اور اس میں ڈریکٹی اگر دیکھیں الیکشن ٹربونل میں پی ڈی آئی کو فیضہ ہو رہا تھا لاہورہی کورٹ کے فیصلے سے لاہورہی کورٹ نے ریجیکٹ کیا کانجو صاحب کی پیٹیشن نہیں کانجو صاحب کا نوٹفیکیشن پی ڈی آئی کی پیٹیشن پیٹیشن ایکسپٹ ہوئی اور بھی گجرہ والا میں بھی ایکسپٹ ہوئی تو لاہورہی کورٹ نے دو ریلیف دیئے وہ ان کے خلاف جو پیٹیشن آئیں وہ کانجو صاحب نے خود اپنے پاس لگا دی ریزف سیٹ میں بھی جس طرح تھا پیشاورہی کورٹ کا فیصلہ پھر لیف گرانٹ ہوئی سٹیو ملا وہ مالِ غنیمت والے ایمین ایز ایم پیز کو سسپنڈ کیا گیا اس کے بعد کئی سب خود بیٹھ گئے تو یہ جسد قاضی فیصہ کو جو ہے وہ اگر وہ نہ بیٹھیں تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سبریم کورٹ میں اگر جسد قاضی فیصہ یہ الیکشن ریلیٹڈ تینوں کیسز میں نہ بیٹھیں اور یہ پریزائیڈ کر رہے ہوں جسد منثور علیشہ اور جسد منیب اختر تو صورتحال بلکل تبدیل ہوگی یہ میں آپ کو بلکل بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے تو اس میں اس طرح کے بنچز اس طرح کی کیسز کا بنچ نمبر ون میں فکس ہونا یہ بہت ہی سوالات اٹھیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ان حالات کو پی ٹی آئی کیس طرح چیزوں کو اٹھاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ ساری نوٹ ہو رہی ہیں اور ہسٹری ان کو جج کرے گی ہر ایک کا رول الیکشن کمیشن کا رول بھی اور چیف جسد قاضی فیصہ کا رول بھی اور پی ٹی آئی کا رول بھی اور سب کا رول جو بھی ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ جسد قاضی فیصہ اب جو ہے وہ کل آج جو الیکشن تبونل والے معاملے میں کیا ریلیف الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیر کر دیا ہے کہ میں الاؤ نہیں کروں گا کہ کوئی ان کو ڈس ریپک کرے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ نئے موضوع کی ساتھ آپ کی ہنمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ